موسیقی اگر یہاں کسی کو مشورہ دیا جائے تو بہت زیادہ اس کو گراہ گزرتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو کسی نفسیات کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے فرمائی گا اچھا سوال ہے بہت جاسے اور تینکیو کہ آپ نے یہ پوچھا دیکھیں مین فرکت تو یہی ہے کہ اگر ہم میڈیکل ایلنس کو لیتے ہیں تو میڈیکل ایلنس ان جرنل اور انسر میں کیا فرق ہے نفسیاتی امراض جرنلی سائکیٹرک ایلنس جو مین رینج آف ہیلت ایشیوز نفسیات میں ہوتے ہیں ان کو کور کرتا ہے اور اس پہ چھوٹی سے لے کے بڑی پرابلمز اور موٹ سے لے کے پرسیپشن سے لے کے تھوٹ سے لے کے کاغنیشنز اور بہت الگ الگ پرابلمز ہوتی ہیں جس کے ہم الگ 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 ڈائیگنوز پر پہنچتے ہیں اگر پاگلپن کے ورڈ کو لیا جائے جو کہ سائکیٹری میں استعمال نہیں ہوتا اور یہ ہمارے کچر کا حصہ ہے بیسکلی اس انسان کو کہتے ہیں جو بیکل اپنا آپ بھول گیا ہو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہو اوٹی سیدی حرکتیں کرتا ہو شاید اس کو کنوں میں آوازیں آتی ہوں شاید وہ لوگوں دشمن سمجھتا ہو پتر بیکتا ہو اپنا صفائی کا خیال نہ رکھتا ہو یہ خود کو نقصان پوچھا ہے اپنا صفائی کا خیال نہ رکھتا ہو اسے یہ نہیں پتا کہ میں کیسے کم ہوں گا کیسے پیسے چمع کروں گا کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ وقت مصار ہوں گا سڑکو پہ بھٹتا پھٹتا ہے یہ جو ہے نا یوزلی جب ہمارے پاس اس طرح کو پیشنٹ آتا ہے بیات تو سائکوزس سے سفر کر رہا ہوتا ہے سائکوزس سے سائکوزس کے ساتھ یا ڈرگ انڈیوز سائکوزس اور اینڈ سو آن پگلپن میں بھی یہ ہے کہ بہت سی رینج ہے سیویر کیسے کی جو ایک بیٹوزس نہیں ہے میرا کہہ دنے کا مطلب نہیں ہے لیکن نفسیات جرنل آپ بلکل پہلی چیز آپ نے جب رہو لی کہ ہم میں سے تقریبا ہر انسان کوئی نا کوئی کونفلکٹ پریشانی کشکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تین حضرات اگل سوگر امریکہ میں بیٹھے ہوتے اور آئرکن سیٹیزن ہوتے تو شاید تینوں کی تینوں ہی کسی سائکوزس کو دکھا رہے ہوتے ہیں یقین یہ بڑی امپورٹن بات ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ شرم محسوس ہوتی ہے ایک عام پبلک کو کہ کیوں آپ نے سائکوزس کو دکھایا کہ آپ پاگل ہیں میں کہتا ہے اور یہ جو ہے علمیہ ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سائکوزس کو دکھا رہے ہیں تو ہم کمزور ہیں ہم بلکل ہی باگل ہیں یا پھر ہم اکرسیو ہیں یا پھر ہم اس سوسائیٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہیں یا کام بندنے کے قابل نہیں ہیں اور اس طرح دوسری کتاب پہ بھی ایک تھوڑا سا جاتی ہے پوائنٹ جنیٹک ولیبیلیٹی کیونکہ پریونشن اس بیٹر دن کیوڑی ایک کتاب میں نے اویڈنس کے حوالے سے لکھتی ہے ایک دوسری کتاب میں نے مینٹل پریونشن کے حوالے سے لکھتی ہے بہت ٹھیک ہے تو یہ جب آپ شپاتے ہیں بات اور ایون ایٹ ایٹ پوائنٹ کے اگر آپ کے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے آپ نہیں بتانا چاہتے کہ پریریس سسٹری میں کوئی نفسیات کا پرلم رہا ہے تو اس میں رسک ہوتا ہے کہ بعد میں تو یہ بات پتا چلتی ہی ہے ایک رشتہ حراب ہوتا ہی ہے ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جنیٹک کاؤنسلنگ نہیں کرائی ایک جنیٹک کاؤنسلنگ ہوتی فیزیکل ہیلتھ کے حوالے سے اور ایک جنیٹک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے سائکائٹرک ہیلتھ کے حوالے سے کیونکہ اگر ایک فیملی میں نے دپریشن ہے اور دوسری فیملی میں بھی دپریشن ہے یا ایک میں اسکیزوفینیا ہے دوسری میں تو وہ بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں خون میں یہ آتا ہے یا جیسے ہم جینز کہتے ہیں یا ڈی اینے کہتے ہیں اس کی وجہ سے اگر ایک فیصد چانس ہوتا ہے اسکیزوفینیا کا فر ایک ایسامپل ہونے کا تو یہ بڑھ کے اگر ماں باپ دونوں کی طرف سے دونوں میں اسکیزوفینیا ہے تو چالیس فیصد سو میں سے چالیس ٹائم ہوتا ہے اسکیزوفینیا کو ہونے کے چانس ہو ایک سے چالیس اس بنا سامین آسمان کا فرق ہے یہ ہم چاہے ہیں تو کئی حد تک پرمنٹ کر سکتے ہیں آگے روک سکتے ہیں کہ آگے کی نسل میں اس حد تک پرسنٹیجز نہ ہو جائے یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے اب انڈریس سے تھوڑا سا سہر گیا میں اس طرف چل رہا گیا لیکن لکھ کر رہا تھا میں نے اس پر بات کر دی باقی جو انڈریس کے ساتھ میں نے کتاب لکھی میں نے ٹرائی کیا ہے کہ اس کو آسان لفظوں میں لکھوں میڈکل ٹرمینالوجی نہ یوز کروں ایک آم انسان کے لئے کتاب ہو جو کہ ایسلی پڑ سکے اور سمجھ سکے اور رینج جو ہیں سائکیٹرک ایلنس جہاں پر ڈیپریشن ہے انسائیڈی ڈسوررز ہیں سکیزوفینیا بائپولر الکول ٹرگل ریلیٹیڈ ایشوز ہیں ڈیمنشیا ہیں ایون ٹریکنسی ریلیٹیڈ بچوں میں کنٹک ڈیسورر اور جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو رینج کو کور کرتے ہوئے تاکہ سمجھا جا سکے کہ کیا کی پاسیبیلیٹیز ہیں جب آپ کو علامات کا پتا ہے آپ پڑھا سکتے ہیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آس پاس کے لوگوں میں آپ سے پیار کرتے ہیں جس سے آپ کے رشتے ہیں آپ کے دوست ہیں انہیں ایڈنٹیفائی گیا جا سکتا ہے پھر کو سائی ٹائم پر ہیلپ میں آسکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے